لا يزال الخیر حیل لا يزال ان في الدنيا سلاماً واضلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ کا میزبان عثمان ایوب حاضر خدمت ہے ناظرین جو آج شخصیت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ استاد ہیں فیصل آباد کی مشہور دینی درس کا جامعہ امدادیہ کے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل سیرہ انسٹیٹیوٹ کے میری مراد مشہور مذہبی سکولر مفتی مصطفی عزیز صاحب سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو وقت دینے کے لیے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کا تعارف آپ کی زبانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ خیر آپ نے اپنے ساتھ ملک بیٹھنے کا وقت بھی دیا اور یہ موقع عطا کیا تعارف میں مصطفی عزیز نام ہے اور سکول کے ساتھ ساتھ حفظ القرآن کی تعلیم جاری رکھی اور ساتھ میں ہی حفظ القرآن کے بعد تجوید القرآن دار علوم فیصل آباز سے مستاد محترم مشہور قاری قاری محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیف فرمائی جامعیت الحسنین مولانا تاری جمیل صاحب کا جو ادارہ ہے وہاں پہ آٹھ سال تعلیم حاصل گی اس کے بعد جامعی اسلامی امدادیہ میں تخصص الفقہ جس کو مفتی کورس کہتے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ہی تدریس جو ہے وہ شروع ہو گئی اور ساتھ میں ہی دوسری تعلیم ساتھ جاری رہی سوفٹ ویرنگ کے حوالے سے بھی اور ٹھیسز اور مختلف پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کام کرنا رہا تقریباً پانچ سال سے الحمدللہ جامعی اسلامی امدادیہ میں تدریس مختلف علوم اور فنون میں اور ساتھ میں زیادہ تر جو مسروفیت رہتی ہے وہ سیرہ اسلامک انڈرنیشنل انسٹیٹیوٹ سیرہ اکیڈمی فیصلہ باد میں سہی تصنیفی مسروفیت بھی ہے اور عوام الناس کو دینی تعلیم سکھانے کا ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم محنت اور اپنے آپ کو لگا رہے ہیں یہ مختصر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین جیسے مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ عوامی سطح پر عوام کے لیے دینی حوالے سے دینی کورسز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں عوام تک دین کو پہنچانے کی محنت کر رہے ہیں سب میں جاننا چاہوں گا مکمل دین عوام کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے عام یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا مدارس میں پڑھنے والے لگوں کے لیے کیریکلم ہے آٹھ سال کا یا دس سال کا لیکن عام جو عوام ہے وہ کیسے پورا دین سیکھ سکتی ہے جی آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا مضبوط ہے اس پہلو سے کہ آپ نے ساتھ میں مکمل بولا ہے کہ دین تو سکھایا جا سکتا ہے بھی دین چلتے پھرتے عوام الناس کو لیکن یہ جو بات ہے کہ کیا عوام الناس کو مکمل دین سکھایا جا سکتا ہے ایک پہلو ایک سوال تو یہ ہے کہ آیا کہ آٹھ سال میں بھی مکمل دین آ جاتا ہے یا نہیں ایک سوال تو یہ بھی ہے دس سال میں یا پندرہ سال میں بھی مکمل آ جاتا ہے یا نہیں عوام الناس کا مکمل یعنی جو اس کے شعبے کا ہے وہ کم از کم مکمل دین ان کو سکھایا جا سکتا ہے اور وہ بلکل آسان ہے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے پبلک کے لیے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے دین نساب طلبہ اور ادارے ہمارے پاس موجود ہیں جو کمی ہے جس کمی کو خود محسوس کیا ہے چل پھر کے بھی محسوس کیا ہے خود اپنی ذات میں بھی اس کی کمیاں اپنی بھی سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کے مزاج کو پہچاننا صحیح دین ان کو سکھایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر جب تک نبز شناسی نہیں جانتا جب تک اس مرض کی تہہ تک نہیں جاتا اور ساتھ میں وہ اپنے مزاج سے اپنے مریض کو نہیں لیتا تو اس کا علاج نہیں کر باتا تو ایسے یہ سارا کچھ موجود ہے ہاؤسپیٹل میں لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر کا مزاج درست نہیں ہے ڈاکٹر مریض کو لے نہیں سکتا تو وہ درست نہیں ہوگا ایسے ہی ہے عوام الناس کو مکمل دین سکھانا بالکل آسان ہے اگر ایک چیز پہ محنت کر لی جائے کہ عوام کی نفسیات کو سمجھا جائے ان کی ضروریات کو سمجھا جائے ان کے عزت اکرام اور احترام کو سمجھا جائے تو آسانی کے ساتھ ایک مختصر نساب میں تھوڑے اوقات میں ان کی مصروفیت کا احترام کرتے ہوئے ان کو دین سکھایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ بہت قیمتی گفتگو فرمائی ناظرین جیسا کہ انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا اور مولانا نے خود بھی اس کا ذکر کیا کہ سیرت انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ ہے مولانا کا اور سیرت کی حوالے سے کام کر رہے ہیں حضرت ادارے تو بہت موجود ہیں جو سیرت پر کام کر رہے ہیں یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور کس لیول پر آپ کہاں سے آپ نے کام کو شروع کیا اور ابھی کی آواز یا دل کی جو لہریں تھی ان میں سے ایک سوال اٹھایا اور پیش کر دیا تھانکیو جزاکم اللہ خیر اصل میں ایسے ہوا کہ فیصاباد میں چھوٹے شارٹ کورسز دینا شروع کیے تقریباً بیس کے قریب ڈیزائن کیے اور مختلف اوقات میں ہفتے میں ایک دن ہفتے میں تین دن نو ماہ چار ماہ ایک ماہ چالیس دن بیس دن دس دن تین دن یہ دیتے رہے بیچو بیچ اپنا جو ذوق ہے وہ تفسیر القرآن تفسیر القرآن میں بھی وہ پہلو جو بلاغت القرآن کا عربوں کے ہاں چلا ہے اس کے اوپر ماشا لیکن بیچو بیچ وہ الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا لیکن بیچو بیچ ایسا ہوا کہ سیرت کورس جب دیا تو اگر ڈیڑھ دو سو لوگ پڑھنے والے تھے تو سارے روزانہ رو کے اٹھتے دے ان کے آنسوں رونوں نے دل کی کیفیت کو اس پہ مجبور کیا کہ مزید اس دیکھا جے کیا ہے تو جب تفصیل کے ساتھ خود متعلق کیا تو کیفیت کچھ اور تھی اس لیے مختلف اوقات میں تحریر میں تعبیر میں میں یہی کہتا ہوں کہ سیرت کی براقات اور احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں خود پڑھنے پڑھانے میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو اس سے اس کی جو براقات ہیں وہ ملیں گی باقی یہ ہے کہ ادارے ہیں سیرت کے حوالے سے یہ ہے کہ سیرت کا تحقیقی اور متعلقاتی کام ہوا اور سب سے زیادہ ہوا سب سے زیادہ ہوا قرآن سے بھی زیادہ ہوا اگر میں کہوں تو درست ہوگا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے اہل فن اہل علم اہل مدارس سارے اس چیز کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں اگر کہیں ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ سیرت کا تعلیمی تدریسی کی ٹیچنگ والے پہلو سے کام نہیں ہوا صحیح پڑھنا پڑھانا نہیں ہوا ہمارے تعلیمی ادارے بھی اس سے جو بانج رہے ہیں اور پبلک میں تو ہوا ہی نہیں ہے پبلک میں تو دوسرے کی بھی کام نہیں ہوا ہے سیرت قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا کام ہوا الحمدللہ الفاظ کے اعتبار سے بھی ہوا اور فاہم قرآن کے اعتبار سے ہوا لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی طور پر تدریسی طور پر پڑھنے پڑھانے میں کام نہیں ہوا ہم الحمدللہ اس کے اوپر سیرا کورس کے نام سے کتاب بھی اللہ پاک نے ڈیزائن کروائی اور کافی اداروں میں وہ داخل انحصاب بھی ہوئی اور پبلک میں کافی مقبول بھی ہوئی ربی الاول میں ہم فیصل آباد میں بھی اور تقریباً کافی سیکڑوں شہروں میں اس کا سیٹ اپ بن چکا ہے کہ ہر مسجد میں ہر ادارے میں ربی الاول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے سنانے کے ساتھ پڑھا پڑھایا جائے گھروں میں بھی بیٹھوں میں بھی کارخانوں میں بھی اور ان کے لیے تھوڑا بہت جس کو آج کی زبان میں زیادہ سمجھانے والی چیز ایسو پیز کچھ تیار کیے ہیں طریقہ کار اصول و ضوابط ہدایات تو الحمدللہ اس کے تحت جو ہے وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے ماشاءاللہ ناظرین جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سیرت پر بہت زیادہ کام ہوا ماشاءاللہ ہر پہلو سے کام ہوا لیکن ایک پہلو جس حوالے سے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تدریسی لحاظ سے یعنی کہ تعلیمی سٹرکچر جس طرح ہم اگر آپ کالیجز میں چلے جائیں سکولز میں چلے جائیں مدارس میں ماشاءاللہ جو حلاقات ہوتے ہیں عام جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایک کیری کلم ہوتا تو سیرت النبی کا اس طرح کا ایک یعنی کہ تعلیمی جس طرح ہم انگلیش کی کتاب پڑھتے ہیں تو چپٹر وائز ایک ترتیب ہوتی ہے اس کی تو سیرت کی اس لحاظ سے یا اس لیول تک پہلے اتنی زیادہ کوشش نہیں ہوئی تو الحمدللہ مفتی صاحب اس پر کام کر رہے ہیں اور میں مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس میں آپ کو ترقیہ دعا فرمائے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جامت الرشید اس وقت مختلف میدانوں میں کام کر رہا ہے اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس بھی جامت الرشید کا ایک حصہ ہے میں مفتی صاحب سے جامت الرشید کے بارے میں اور خصوصی طور پر آپ تشریف جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں جامت الرشید کے بارے میں بھی اور خصوصا ہمارے میڈیا ہاؤس کے بارے تاثرات میں ایک تاثر تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں یعنی ایک مصبت اور پیار والا تعلق ہے تو ہم یہاں کھیچے چلے آئے الحمدللہ دوسری یہ ہے کہ امام محمد رحم اللہ کا یہ قول ہے کہ جو اہل زمان لوگوں کو نہ جانے تو وہ جہل ہے تو جامت الرشید اور ان کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں انہوں نے زمانے کی نبض کو جانا جس پہ میں کہہ رہا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں اس میں یہ ہی تھا کہ لوگوں کی نبض چھناسی جو ہے وہ ضروریات وہ کس کس پہلو سے دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو شعبہ جات جامت الرشید کے بھی شارٹ کورسز کا الاحسان کے نام سے خالباً میرے صرف سے گزرا ہے وہ بھی یہی ہے کہ عوام الناس کو سیکھنے سکھانے کا ایک شعبہ ہے اور جو پڑھلے کا طبقہ ہے آسری تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے الائدہ ہے اور پھر یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جا رہی ہیں کہ جو پن کر کے جو پوسٹوں پہ لوگ ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے اور ماضی قریب میں ہمارے سامنے وہ اچھی پوسٹ پہ جامت الرشید کے احباب جو ہے وہ نظر بھی آئے اور آنے چاہیے بھی اور تعلیمی اعتبار سے اور ان کی تربیتی اعتبار سے تو چیزیں سامنے بھی ہیں بارہا جامت الرشید جانا بھی ہوا اور میڈیا کے حوالے سے تو چیزیں سامنے آتی ہی رہتی ہیں اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس نے الیکٹرانک میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس نے اپنا راج جو ہے وہ جمع لیا ہوا ہے وقت کی ضرورت اور وقت کی ضرورت پہ جتنے کام جیٹی ایر میڈیا سے الحمدللہ جس پروفیشنل ویسے ہو رہی ہیں وہ قبل تعریف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی منتظمین ہیں حضرت استاد دامت برکاتم العالی یا باقی جتنی بھی منتظمین ہیں یقینا سوچ ایک بندے کی ہو اس سوچ میں جتنے بھی جڑ جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں گاڑی سفر کر رہی ہوتی ہے تو گاڑی کی جو سیٹ ہے وہ بھی اس سفر میں شامل ہے سیٹ کے اوپر جو کور ہے وہ بھی شامل ہے انجن تو چلا رہا ہے لیکن ساری چیزیں تو جی ٹی آر میڈیا جمعط الرشید اس کے جتنے مطالقین ہیں وہ سارے اس سوچ میں شامل ہیں کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے اللہ تعالیٰ ان نظرات کو منتظمین کو معاملین کو اپنی جناب سے دھیروں دھیروں جزائے خیر نصیب آمین جزاک اللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آمد کا ناظرین مفتی صاحب نے بہت قیمتی گفتبو فرمائی آخر میں ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کسی نئی شخصیت اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ